مسٹر سنگھ یہ جو سامنے ہمیں نظر آئے تصفیروں میں صاف ہے کس طریقے سے بیہار کے لوگوں کو اسولٹ کیا گیا ہے سٹوڈنٹس تھے ایگزامینیشن دینے آئے تھے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ممتہ بینر جی ایک طرف تو روہنگیا مسلمز کو بچاتی ہیں لیکن دوسری طرف جب لوگ دوسرے سٹیج سے بنگول آتے ہیں تو ان کی سورکشہ کے لیے کچھ بھی نہیں آپ کو آواز آ رہی ہے ارجن جی ارجن جی دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے جو بچے تھے ایگزامینیشن دینے آئے تھے بینگول کے اندر یہ حادثہ ہوا ہے سلیگوڑی کے اندر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ممتہ بینر جی سرکار اس کی اوپر انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر رہی ہے یہ ممتہ بینر جی کو بھارت کے لوگ بنگال کے لوگ تو پہچان گئے ہیں بھارت کے لوگوں کو پہچاننا پڑے جائے ممتہ بینر جی جیسے گرگٹ ہوتا ہے نا وہ ایسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے ان کو ساسند کرنے کے لیے سارے ہندی واسی ادھیکاری چاہیے کیونکہ وہ ان کے کہنے میں چلیں اور اگر بنگال میں کوئی آدمی کوئی پریچھا دینے آتا ہے تو اس کو ان کے بنگلا پکس کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک بی ٹیم بڑھائی ہوئی ہے جس کو بنگلا پکس کرتے ہیں اور یہ چناؤں سے لے کر اور ہر جگہ جو بھی ایک سنبیدھانی کا دیکھار بھارت برس میں رہنے کے لیے کسی کو بھی ملا ہوا ہے جو بھارت کنجانگریخ ہے اس کے سنبیدھانی کا دیکھار کو چھیننے کی کوشش کرتی ہیں اور روہنگیا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو ایک فرمان جاری کیا تھا بنگال میں جس کو کوٹ نے ان کے فرمان کو ختم کیا تھا جس میں او بیس تھی میں روہنگیا مسلمانوں کو انہوں نے کھولیام شوٹ دے دیا تھا ان کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ان کو ریجرویشن دیا گیا تھا کہ اس میں انہیں کو نکری ملے گی اور ایک طرف دیکھئے کہ بنگال کے بنگالی مسلمان ایک کروڑ جو یہاں کے ریسیڈنٹ ہیں ایک کروڑ مسلمان باہر جا کے ان کو نکری کرنا پڑتا ہے گجرات اور مدھے پردیس اور بیہار اور جھارکھنڈ اتر پردیس میں وہاں کے لوگ کسی ریطرہ کا کوئی ریاکشن کبھی نہیں کیا نہ کریں گے لیکن بنگال میں انہوں نے شریف اور شریف اپنی راجنیت کے لیے جو یہ بار بار جب چناؤ آئے گا تو دیکھئے گا کہ بہیراغتوں کا ایک سلوگن لگاتی ہے اور یہ بہیراغتوں سلوگن میں بہیراغتوں میں انہوں نے پردان منتری کو کہتے ہیں کہ بہیراغت ہیں اور امیر ساہج کو بہیراغت کہتے ہیں لیکن وہی ممتہ بننڈ جی ہندی بھاسیوں کو بھوٹ لینے کے لیے ہندی بھاسی کنڈیٹ کھڑا کر دی درگاپور میں لیا کر اور وہاں یوسف پٹھان کو انہوں نے لے کر مرسید آباد میں کھڑا کر دیا تو ان کا ایک اپنا راجنیتی بنانے کے لیے کبھی تو یہ بنگلہ دیشی لوگوں کو بینہ کوئی کاغذ پتھر ان کو سارا ڈاکومنٹ مہیا کروانے کے لیے ان کے پارٹی کے لوگ تک پر رہتے ہیں بنگلہ دیش میں کی آندولان میں سرکار کے سمیدھان بنائے ہوئے دیش کے سمیدھان کے باہر جا کے کہتے ہیں کہ آپ آؤ بنگل میں آؤ ہم آپ کو یہاں رہنے کی جگہ دے ہیں بنگل کا نو جیلا کا ڈیموگرام کی چیز ہو چکا ہے آپ کہنا کہیں ڈیموگرام کی بدل جو بدلا گیا ہے بنگل کا ممتاب اینر جی خود لوگوں کو بولتی ہیں کہ آپ آئیے اور جو ویڈیو میں ساف نظر آ رہا ہے گریرات سنگھ نے بھی یہی بات بولی کہ جو آپ کے خود کے دیش کے لوگ ہیں جو بچے بیہار سے گئے تھے ان کو آپ نے بچایا کیوں نہیں تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے بچائیں یہ نہیں یہ بچانے کی بات نہیں یہ یہ پروک کرتی ہیں اگر اس کو گریرات سنگھ جیسے لوگ اور لوگ جدی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تو یہ وہ جو گریراتار کیا گیا وہ ناٹک ہے آپ دیکھیں کہ تین دن میں وہ نکل کے باہر آ جائے تو یہ پورا پروجیکٹڈ آئیٹم ہے یہ جو بنگلہ پکش کے نام لے کر یہ جو کر رہی ہیں یہ پروجیکٹڈ آئیٹم ہے ہر جگہ ان کی بی ٹیم لگی ہوئی رہتی ہے یہ سامنے میں دیکھ میں نے ڈھیک گریرگٹ کے میں نے سب جو یوچ کیا یہ گریرگٹ جیسے سارے دن میں رنگ بدلتے رہتا ہے وہ ان کا بھی ہوئی کام ہے ان کو صرف اور صرف بنگال میں شانسن کرنا ہے ایک بات دیکھئے بنگالی ایک مہلا کی ہتھیا ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کی ہتھیا ہوتی ہے اور ایک بنگلہ پکش کے لوگ کو نہیں آواز اٹھائے لیکن ایک ایک ہندی بہا سی لوگ ایک پرکشا جنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو مارو ان کو بھگاؤ یہ ان کو اپنا سانسن بنائے رکھنے کے لیے ایک دم فیڈرال اسٹکچر کی بھجی اڑاتے ہوئے یہ ممتہ بینر جی کی بی ٹیم میں کام کرے تو ارجون جی آپ کو لگتا ہے کہ ممتہ بینر جی کی بی ٹیم کی طرح کام ہوتا ہے اور کیا آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ ممتہ بینر جی کو جو آپ نے بولا کہ گرفتاری تو ہو گئی ہے لیکن آنکھ میں دھول جھوکنے جیسی باتیں تیم دن کے اندر جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو بیل مل جائے گا جو آروپی ہیں ان کی اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے سمیں آ گیا ہے کہ ممتہ بینر جی کو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا ممتہ بینر جی گریبان میں جھانکنے کے لیے ہم یا آپ یا میڈیا یا کوئی ان کو کوئی فرق نہیں بنتا ان کو ایک ہی فرق ہے میرا ووٹ میں کیسے ٹھیک آپ دیکھئے گا 30% یہ جو بھوٹ ہے 30% انہوں نے کسی بھی طرح ان کو فکر کرنا ہے ان کو اسکانا ہے ان کو جو ہندو سانانتنی ہے ان کے دیروز میں کھڑا کرنا ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سے بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے خلاف نعرہ لگ رہا ہے اسی طرح ممتہ بنا جی درگا پوجا کے میں 163 جو پہلے 144 تھا آپ دیکھیں گے اس کے لئے کہ ہائی کوٹ میں معاملہ ہوا ہے 163 کر رہی ہے لاغو کر دی ہے انہوں کلکتہ میں تو کہیں نے کہیں بنگالی جو اسمیتہ ہے جو سناتنی ہے ان کو جو رہنگیاں ہیں ان کو دکھانے کے لئے کہ بنگالی اسمیتہ کے میں ساتھ نہیں ہوں بنگالی جو ہندو ہے ان کے ساتھ نہیں ہوں ان کو اپنا ووٹ بین چاہیے اور 7% ان کے پاس جو ووٹ ہے بینیفیسری ووٹ ملے گا اور 7% یہ جبردستی دکھل کرتی ہے ایلیکشن کمیشن پیرا میلیٹری سب کو مینیز کر کے جو ڈی ایلیکشن کمیشن کے پاس کوئی اپنا انفرسٹرکچر نہیں ہے ڈی ایلیکشن کمیشن بھی وہی کام کرتے ہیں ان کو مینیز کر کے یہ پورا سسٹم کو صرف ان کو چناؤ جیتنا ہے اور ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ بنگال کے ایک مہلہ کی حتیہ ہوئی ہے آج میں جو ان کے لئے جو آندولن ہو رہا ہے وہ آندولن کو کیسے دبایا جائے ان کو نیا ہی نہ ملے اس کے لئے کروڑا کروڑا بیا کھڑا کر کے کپل شیبال جیسے لوگوں کو وکیل رکھا جا رہا ہے تو یہ پورا ایک سسٹم جو ہے انہوں نے اپنے اپنے سوارت کی یہ سسٹم کو حید کر رکھا ہوتا ہے ہم سے باتشیت کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ Arjun Singh former BJP MP now saying that this is all politics which is being done by Mamata Manerji she only wants to save people who are coming from across the border but she does not consider anyone else in the country as worthy of being saving